موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ڈی آئی خان میں مختلف کاروائیوں کے دوران ستائیس دہشتگرد حلاق تیس اہلکار شہی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑے پیمانے پر مشکوک سرکرمیاں دیکھنے میں آئیں کاروائیوں کے دوران اسلحہ گولہ بارود اور دھما کا خیص مواد برامت کر دیا گیا ہے بھٹو صدارتی ریفرنس نو معاونین مقرر عدالت کا فیصلہ بدل نہیں سکتے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جو فیصلہ حتمی ہو چکا ہے اسے ٹچ نہیں کر سکتے بلاول بھٹو زرداری کی کیس میں فریق بننے کی ترخواست پی ٹی آئی کے پاس ستر فیصد عوام کی اکثریت ہے چیئمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے الیکشن کروائے تھے ایک سو ستر پارٹیوں نے نہیں کروائے بلے کا نشان چھیننے کی کوشش ستر فیصد عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوگی سائفر کیس عمران خان شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئدنا ہو سکی وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کا اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا عدالت میں درخواستی ہے یہ اوپن ٹرائل کے تقاضی پورے نہیں ہو رہے قلات میں رمہ موسم سرمہ کا سر ترین دن منفی پانچ ڈگری ریکارڈ سڑکوں نالوں اور تالابوں میں کھڑا پانی جم گیا لاہور اور کراچی کا فضائی میاد انتہائی مزرے صحت قرار ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن دیرہ اسماعیل خان میں مختلف کاروائیوں کے دوران 27 دہشتگرد حلاق اور 30 اہلکار شہید ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کاروائیوں کے دوران 27 دہشتگرد حلاق اور 30 اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق 11 و 12 دسمبر کی دمیانی شب زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑے پیمانے پر مشکوک سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں جس پر سیکیورٹی فورسز نے مختلف کاروائیاں کی جن میں کل 27 دہشتگردوں کو حلاق کر دیا گیا دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنرل ایریا درہ زندہ میں انٹالیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا جہاں دہشتگردوں کے ٹھکانے کو تباک کرتے ہوئے 17 دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا گیا اسی طرح جنرل ایریا کلاچی میں انٹالیجنس پر مبنی ایک اور آپریشن کیا گیا جس میں دہشتگردوں کا ٹھکانہ تباک کیا گیا اور چار دہشتگرد مارے گئے تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے دو دوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملابس تھے کاروائیوں کے دوران اسنحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دہشتگردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیرنس آپریشنز کیے جا رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پور ازم ہے سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کی سزائے مات کے خلاف صدارتی ریفرنس میں عدالت کی معابنت کے لیے نو معابنین مقرر کر دیئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق وزیر آزم ظلفکار بھٹو کی فانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں گیارہ سال بات سمات ہوئی جسے براہ راست نشر کیا گیا سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کی سزائے مات کے خلاف صدارتی ریفرنس میں عدالت کی معابنت کے لیے نو معابنین مقرر کر دیئے دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ فانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا نظر سانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے نور اپنی لارجر بینچ نے سابق وزیر آزم سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کی لارجر بینچ میں جسٹس سردہ تارک مسود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ آفریدی، جسٹس آمین الدین، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس مسرد حلالی بھی شامل ہیں سمات کے موقع پر سابق صدر آصف زرداری، چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ کمرہ عدالت میں موجود تھے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے سمات کی براہ راست کاروائی کی درخواست منظور کی، پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک نے براہ راست کاروائی نشر کرنے پر عدالت کا شکریہ دا کیا جبکہ اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے کیس میں فریق بننے کی درخواست کر دی چیف جسٹس قاضی فائز ایزا نے کہا کہ سپریم کورٹ کی کاروائی پہلے پاکستان ٹیلیویجن پر نشر کرتے تھے اب ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کاروائی لائیو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے چیمن بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ستر فیصد عوام کی اکثریت ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیمن بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ستر فیصد عوام کی اکثریت ہے الیکشن کمیشن کے باہر علی زفر کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی گئی تو یہ ستر فیصد عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف پرزی ہوگی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے الیکشن کروائے تھے ایک سو ستر پارٹیوں نے نہیں کروائے الیکشن کمیشن سے درخواست ہے یہ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہمیں اس پر یقین ہے ہمیں لیول پلینگ پیڑ نہیں مل رہی ہمارے لوگ گردتار ہو رہے ہیں علی زفر کا کہنا ہے کہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہوں گے یہ غلط ہے درخواستیں مسترد کر دینی چاہیے تھیں لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹیسز جاری کر دیئے انہوں نے کہا ہم نے دوہزار انیس کے آئین کے تحت انتخابات کروائے ہیں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بلا مقابلہ کیسے منتقب ہو گئے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں الیکشن کمیشن کا کام بس یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے علی زفر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کی تاریخ آٹھ پروری میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی چودہ دسمبر تک الیکشن شیڈیول آ جانا چاہیے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیئے ہیں ہم سے بلے کا نشان کیوں چھینا جائے جو شخص پارٹی کا ممبر نہیں ووٹر نہیں اس کا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی جواز نہیں سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم آئیت نہ ہو سکی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم آئیت نہ ہو سکی راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں آفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی سائفر کیس ایف آئیے کے سپیشل پروسیکیوٹر زلفکار ابباس نقوی سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کے وکلا اور اہل خانہ بھی اڈیالا جیل پہنچے پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے دی گئی چھ متفرق درخواستے نمٹا دی گئی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کے خلاف فرد جن کی کاروائی ماخر کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی واضح ہے کہ ملزمان کو گزشتہ سماعت پر مقدمے کی نقول تقسیم کر دی گئی تھی دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان سبدر کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کا اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان سبدر نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں جاری ہے انہوں نے کہا کہ سیلیکٹیڈ میڈیا کو اندر بلایا گیا ہے پتہ نہیں جن کو اندر بلایا گیا ہے وہ میڈیا سے ہے بھی کہ نہیں بیریسٹر سلمان سبدر کا کہنا ہے کہ عدالت میں درخواست بھی ہے یہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے بلوچستان کے زلہ قلعہ چہر اور گردو نوح میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بلوچستان کے زلہ قلعہ چہر اور گردو نوح میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق قلعہ میں آج روہ موسم سرما کا سر ترین دن ہے یہاں گزشتہ روز کی نسبت سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے آج صبح شہر اور گردو نوح میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت نکتہ انجمات سے نیچے ہونے کے باعث سڑکوں نالوں اور تالابوں میں کھڑا پانی چم گیا دوسری جانب قلعات میں شدید سرد موسم میں سوئی گیس کی روڈ شیڈنگ سے سارفین کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے علاوہ سارفین کو بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اور گولٹیج میں کمی کا بھی سامنا ہے ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی ازلہ میں موسم سرد اور خوشک ہے کوئٹہ میں صبح کم سے کم درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کوئٹہ اور قلعات کے علاوہ زیارت مستوم قلعہ عبداللہ پشین روپ دلبدین اور دیگر شمالی ازلہ میں موسم سرد اور خوشک ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور صوبہ پنجاب کے دار الخلافہ لاہور کا فضائی میار آج انتہائی خطرناک حد تک مزر سہت ہے عالمی ویب سائٹ یئر کالیٹی انڈیکس سے مطابق لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پہلے نمبر پر ہے جس کی فضا میں آلود کی دو سو ایک سٹھ پریٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے صبح صویرے لاہور کا اس فہرس میں چوتھا نمبر تھا دوسری جانب کراچی کا آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پانچوہ نمبر ہے مزید خبرے بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریٹ کے بعد مزید خبرے بھی بھی بہت موسیقا